السلام علیکم ورحمت اللہ احمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِ ہلکریم آج کی یہ جو نشست ہے سب کے علم میں ہے کہ سہمائی امتحانات ہوئے ہیں ہمارے مدرسے کے طلبانے امتحانات دیئے ہیں ان کا آج نتیجے کا اعلان ہے اور یہ جو ہماری نشست ہے اس میں سرپرست بھی ہیں طلبہ کے طلبہ کے اساتیزہ بھی ہیں طلبہ بھی ہیں طلبہ اکرام بھی ہیں تو تھوڑا سا یہ بات سامنے آئے ان جیسی نشستوں سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کی نشست میں امتحانات کے نتائج سامنے آئیں گے نتیجوں میں کچھ بچے جنہوں نے امتیازی نمبرات حاصل کیے ہیں اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں تعلیمی اعتبار سے ان کے نتائج سامنے آئیں گے اس پہ انشاءاللہ ان کی حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور آئندہ کے لئے ان کے اندر آگے بڑھنے کا ایک مزید شوق پیدا ہوگا اور جن بچوں کے تعلیمی اعتبار سے نتائج میں کمزوری ہے ان کے لئے ان کے والدین کے لئے سرپرستوں کے لئے ایک فکر ہوگی اور تیسری چیز ہمارے ہاں الحمدللہ اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ تربیت کو بھی غیر اہم نہیں قرار دیا جاتا تو تربیت کے اعتبار سے بھی والدین کے سامنے یہ بچہ مدرسے میں کیسا ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی ہمارے یہاں پرچہ دیا جاتا ہے ابھی بھی ابھی بھی دیا جاتا ہے نا ایک پرچہ دیا جاتا ہے جس میں ہم نے بچے کو یہاں کیسا پایا اعمال میں اخلاق میں کردار میں گناہوں سے بچنے میں اللہ کے تعلق میں ہم نے بچے کو کیسا پایا وہ سب لکھاوا ہم دیں گے اور دوسرے نمبر بڑ ہم والدین سے یہ بات لکھیوی اسی وقت لیں گے یہ بچہ گھر میں کیسا ہے یہ بچہ گھر میں کیسا ہے اعمال میں نمازوں کے احتمام میں گناہوں سے بچنے میں ماں باپ کی فرببرداری میں زبان کے صحیح استعمال میں آنکھوں کے صحیح استعمال میں لایانی سے بچنے میں بہودہ چیزوں سے بچنے میں اب بتائیے کتنا بڑا کام ہو جائے گا اس چھوٹی سی نشست میں کہ ہمیں مل بیٹھنے کی اور جڑ کر بیٹھنے کی فکر کرنے کی توفیق ہو رہی ہے اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے فکر ہے اللہ کیاں اس کی بڑی قیمت ہے چند دماغ جب مل کے بیٹھتے ہیں اجتماعی طور پر سوچتے ہیں تو بہت اچھے اچھے نتیجے نکلتے ہیں لوگ یہ سارا دماغ لگا رہے ہیں صرف ایک ہی چیز پر میرا کاروبار چمکے میری دکان چمکے میری ملازمت اور اس کے نتیجے میں مجھے پیسے زیادہ مل جائے اور جبکہ ہمارا یہاں جو دل دماغ لگانا ہے وہ اس مقصد کے لئے ہوگا اچھا اس میں جو سب سے اہم چیز ترین چیز ہے جو میں والدین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جن بچوں کے والدین بچوں کی تعلیم میں فکر مند رہتے ہیں اساتیزہ سے رابطے میں رہتے ہیں اور بچے میں محسوس ہونے والی تبدیلیوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں اور ان تبدیلی اچھی تبدیلیوں سے خوش ہوتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی منفی تبدیلیاں ہیں تو اس پہ بے چین ہوتے ہیں تو خوش نصیب ہیں یہ والدین کہ یہ اپنی اولادوں کا حق ادا کر رہے ہیں اور ایسے والدین کی اولادیں ترقی کرتے ہیں پنپتی ہیں ان میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی مرض ان کے اندر آ رہا ہے تو وہیں اس کا علاج ہو جاتا ہے جیسے جھاڑ جھاکار ہے شروع میں ہی آپ اس کو نکال دیں قبل اس کے کہ وہ کوئی تناور درخت بن جائے تو اس میں والدین کا کردار غیر اہم نہیں ہے بہت اہم ہے اور سچ بات یہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں بننے بگڑنے کی جگہ کیا ہیں تو بننے کی جگہ صرف مدرسہ نہیں ہے بننے کی جگہ گھر بھی ہے بننے بگڑنے کی جگہ ہمارے گھر بھی ہیں تو ہم اس نشست میں انشاءاللہ اس کو بھی فکر کریں گے کہ ہم نے بچوں کو جو محول ہم مدرسے میں دے رہے ہیں کیا میرے گھر کا محول بھی ایسا ہے ایسا تو نہیں ہے جیسے تھیلے میں سراخ والی بات ہو گئی کہ مدرسے میں بچہ ایمان سیکھ رہے عمال سیکھ رہے آخرت سیکھ رہے پران سیکھ رہے اور وہی بچہ جا شام کو گھر آ رہا ہے تو وہ ساری خیر کی چیزیں وہ گھوار آئے موبائل کے استعمال سے نہ محرموں سے نہ محرموں سے اختلاعات سے اور کسی دوستوں کی بری صحبتوں سے یا گھر میں دینی محول کے نہ ہونے کی وجہ سے تو سب سے اہم بات اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلا لیں اچھا پہنا لیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہم پورے طور پر فکر مند ہوں ذرا سی ہماری غفلت ہماری ذرا سی کوتہی یہ ہمیں پتہ نہیں کہا لے جائے گا آپ کے اساتحظہ آپ کو بتائیں گے اسی مدرسے میں ایسے بچے بھی پڑھ کے گئے ہیں والد نہیں ان کے دادا ایک ایک چیز کی فکر ایک ایک چیز کے لیے آ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں کبھی خط کے ذریعے سے لکھ کے بتا رہے ہیں کبھی استادوں کو فون کر رہے ہیں تو استاد بھی مزید فکر من ہو جاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ ان کے سرپرس ان کی تربیت کے لیے اتنے بیچ ہیں ان کے سرپرس ان کی آخرت کے لیے اتنے فکر من تو فطری طور پر اساتحظہ ان کی تربیت میں مزید فکر من ہو جاتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی رابطہ ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ جائے آپ اس پر اچھی بری کوئی تبدیلی محسوس نہ کریں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ایک بہت ہی اہم ترین ضبورت ہے ان نشستوں کے ذریعے سے ہمارا یہ احساس بیدار ہو جائے ہمیں ایک نئی فکر ہمارے اندر منتقل ہو جائے ایک نیا ولولہ پیدا ہو جائے کہ بھائی سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے نہ میرے پیچھے نہ میری دکان ہوگی نہ ملازمت ہوگی یہ اولادیں ہوں گی اور میں قبر میں ہوں گا اگر اچھی اولادیں پیچھے چھوڑ کے گیا تو پھر یہ اولادیں انشاءاللہ میری قبر میں میرے لئے راحت کا سامان بنیں گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اولادیں اس قابل بن رہی ہیں اب مثلا یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے اور ہمیں اس کی بڑی فکر کرنا پڑتی ہے اساتحظہ کو کہ ہمارے بچے فجر کی نماز جو بچے گھروں کو جاتے ہیں ان کے گھر کا محول کیا ایسا ہے کہ گھر کے مرد فجر کی نماز مسجد میں پڑتے ہیں اب اگر میرے بچہ عالم بن رہا ہے اور میرا بچہ عالم بنتے ہوئے فجر کی نماز کا عادی نہیں بن رہا اس کو اٹھایا جاتا ہے اس کو جگایا جاتا ہے تو یہ میرا بچہ ہم اس کو عالم بنا کی کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو اس کو چاہتے ہیں سوئے وہ کو جگائے جو جو آخرت کے اعتبار سے جو لوگ سو چکے ہیں غفلق کی نیند میں نشے میں علماء ان کو جگانے والے ہیں جو خود نہیں جاگا خفترہ خفتکے کونت بیدار سونے والا بھی کسی سونے والے کو جگا سکتا ہے اگر میں سو گیا اور میرا بچہ سو گیا تو اس میں میں انشاءاللہ یہ کچھ منتشر سی باتیں میرے ذہن میں آئیں اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے ہمارے سامنے ان بچوں کا منصب واضح ہو منصب واضح ہو میڈیکل کالج میں بچے پڑھتے ہیں سب کے سامنے واضح ہے ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے سائنسدان بنانا ہے فلاں بنانا ہے تاجر بنانا ہے ان کے سامنے واضح ہے اب میڈیکل کا پڑھنے والا بچہ اگر اپنی پڑھائی میں غفلت کرے تو والدین بیچین ہو جاتے ہیں اتنا پیسہ ہم تمہارے اوپر لگا رہے ہیں تو بھائیوں کیا ہم یہاں ان مدرسوں میں کوئی چھوٹی چیز بنا رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے 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 اللہ ہمیں وہ سمجھ دے دے تو ہمیں سمجھ میں آئے ہم نبی کے وارث بنا رہے ہیں ہم نے یہاں کوئی چھوٹی نبی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور نائب اور خلیفہ بننے کے لئے ہم نے اپنے اولادوں کو بھیجا ہے چھوٹا منصب ہے کتنا بڑا منصب ہے اب اسیف یہ ہمارے سامنے ہو اور ایک سچا وارث نبی کا کیا ہوتا ہے نبی کا سچا وارث کیا ہوتا ہے اس کی اس کا مزاج کیا ہوتا ہے اس کی عادتیں کیا ہوتی ہیں اس کی نمازیں کیا ہوتی ہیں اس کا اللہ کی مخلوق سے تعلق کیسا ہوتا ہے اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہوتا ہے اس کے علم میں رسوخ کتنا ہوتا ہے وہ لایانیوں سے کتنا بچتا ہے وہ گناہوں سے کتنا بچتا ہے اتنا اوچھا منصب جب تک یہ منصب مجھ پر واضح نہیں ہوگا ہم اساتذہ پر واضح نہیں ہوگا تو لبا پر خود واضح نہیں ہوگا سرپرستوں پر خود واضح نہیں ہوگا تو ہم کسی اچھے نتیجے کی طرف پیشرف نہیں کر سکیں گے اگر ہمارے اوپر یہ منصب واضح ہو جائے اور ہمیں سچ مچ اس کا احساس ہو جائے اور اہمیت ہمارے دل میں آ جائے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سور جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بات سامنے رکھیں گے ہم اساتذہ بھی یہ سامنے رکھیں ہماری تو لارٹری کھل گئی ہماری تو قسمت جاگ گئی کہ ہم کسی کپڑے بنانے والی مشینوں کے آگے نہیں بیٹھے ہوئے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان رشید تیار کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تیار کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے تیار کر رہے ہیں اب حضور نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا مقصد تھا اس مقصد والے تیار کر رہے ہیں دنیا کیا تیار کر رہی ہے دنیا خواہش خواہشوں پر چلنے والے تیار کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کوئی مشن نہیں ہے ایک ہی چیز سامنے ہے کیسے چیز سامنے ہیں میری دنیا کی زندگی آرام دے راحت والی سکون والی ایشوں والی بن جائے یہ سارے دنیا کے نظام تعلیم اسی کے لئے ہیں یہ ایک مدرسہ ہے جس کے سامنے اتنا بڑا مقصد ہے اتنا عالی مقصد ہے اب اس عالی مقصد کے لئے ہمیں فکر کر رہے ہیں اب یہ بات ہمارے ذہن میں کیسے بیٹھ جائے کہ ہم اتنی بڑے لوگ تیار کر رہے ہیں ہم تو سوچتے ہیں عالم بن جائے گا پھر کیا ہوگا شاید ہمیں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے جب تک علم نبوت کی عظمت ہم اساتیزہ کے دل میں طلبہ کے دل میں اور اسات بچوں کے سرپرستوں کے دل میں علم نبوت کی عظمت نہیں ہوگی اس کی بڑائی نہیں ہوگی اس وقت تک پھر ہم اچھے نتیجے نہیں پیدا کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کسی ڈاکٹر سے کم نہیں ہے کم یہ تو میں بہت چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ کی قسم اور میں کسی خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں ہوں علماء کو خوش فہمی آئے یہ کسی سائنسدان ان کی جوتوں میں بیٹھنے کے قابل آپ بولیں گے کیسے تو میں آپ کو اللہ کے کلام سے ایک بات عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں ابھی کچھ قریب کی ایک جگہ نشست میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں تعلیم کے نام پر بہت کچھ پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے بہت کچھ بجٹ ہے اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور ایک ایک عمارت میں ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی قسم جس یہ جو اللہ تعالی نے ساری دنیا کے نظام تعلیم پر دو بڑے اعتراض کیے ہیں کہ تمہارا نظام تعلیم کھوکلا ہے ناقص ہے بنجر ہے یہاں سے کوئی خیر کیوں گے پہلا اعتراض اللہ نے کیا کیا ہے تم ساری دنیا کی یونیسٹیاں دیکھو تم امریکہ افریقہ بڑی سے بڑی یونیسٹیوں میں چلے جاؤ اللہ تعالی نے ایک سوال کیا ہے وہاں کے نظام تعلیم پر تمہارے نظام تعلیم میں آخرت کہاں ہے آخرت کے تذکرے کہاں ہیں آخرت کے چرچے کہاں ہیں تمہارے اساتذہ میں آخرت والے کہاں ہیں تمہارے طلبہ میں آخرت والے کہاں ہیں ابناع الاخرہ سارے عبد الدرہم و عبد الدینار ہیں آخرت والے کہاں جن کا مشن جن کی زندگی کا مقصد ایسی تعلیم گائیں گائیں تمہارے نصاب میں کونسی ایسی تعلیم ہے جس کو پڑھ کر آخرت والے انسان بنتے ہیں اور اگر تم کو ہو آخرت والے بنانا کوئی ضروری نہیں ہے تو پھر یہ اقل پر تمہاری اقل پر ماتم ہے کہ ساٹھ سال کی سکتر سال کی قطرے والی زندگی خوبصورت بن جائے آپ اس کے لئے سب کچھ پڑھ لیں اور ساٹھ ہزار ساٹھ لاکھ سال کی زندگی سمر جائے اس کو سمجھانے کے لئے آپ کے نظام تعلیم میں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے نظام تعلیم کا جنازہ نکالیے اس کو کہیں لے جا کے دفن کر دیے اور اقدا کی قسم ہم جتنی مصیبتوں میں مقتلع ہیں اس میں ایک بڑا بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کے نظام تعلیم میں آخرت نہیں ذرا تصور کریے ان میڈیکل کالیجوں کو جہاں ایسے ڈاکٹر پیدا کیے جاتے جن کے اندر فکر آخرت ہوتی تو کوئی جھوٹے ٹیسٹ لکھتا اور اسپطالوں میں بےہیائیاں ہوتی اور مریضوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا اور دوائیوں کے نام پر یہ مافیا ہوتی اگر فکر آخرت ہوتی کوئی دوائیوں کے نام پر یہ کام ہوتے جھوٹے ٹیسٹ لکھے جاتے تو کیا ہم بے سکونے میں مقتلع نہیں ہوئے ان اداروں کی وجہ سے جن اداروں میں آخرت نہیں ہے اب ہم اپنے آپ کو پرکھیں اگر ہمارے ہم نظام میں بھی صرف نتیجہ نمبر آر یہ غالب آگئے اور ہم نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا میرا بچہ آخرت والا بن گا یا نہیں بن گا اور میرا بچہ کیسے بنے کہ میں اس کا باپ میں آخرت والا ہوں یا نہیں میری زندگی کا مقصد آخرت اللہ کی رضا ہے یا نہیں میرے گھر کا محل آخرت والا ہے یا نہیں ہے میرے گھر کے اندر چرچے کس بات کے ہیں میرے گھر میں نمازوں کا کیا حال ہے میرے گھر میں بے ہیائی اور خدا نہ خواستہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں موت فکر کی ضبورت ہے آج کی اس نشس میں انشاءاللہ ایک تو یہ تیہ کریں گے ہم نے اپنے بچوں کو ابناؤل آخرہ بنانا ہے اور نہ صرف بنانا ہے جیسے نبی ایک ایک کی کو پکل کر جہنم سے بچاتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے یہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے یہ مجھے بچائیں گے میرے گھر کو بچائیں میرے خاندان کو بچائیں گے میرے علاقوں کو بچائیں گے اب آپ خود سوچئے علاقے میں جب میرا بچہ آتا ہے تو میرا بچہ دوسرے بچوں سے کتنا ممتاز ہوتا ہے اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنی صبح و شام کے اعتبار سے اپنی نماز کے اعتبار سے اپنے اخلاق کے اعتبار سے اپنی فکر آخرت کے اگر نہیں ہے تو آج میں اساتیزہ طلبہ ہم سرپرست ملکے انشاءاللہ فکر کریں گے تیار ہیں جی سرپرست کریں گے نہیں انشاءاللہ فکر آپ دیکھئے پھر کیسے بچے پیدا ہو دوسرا ایک تو یہ بات ہو گئی تو آپ کے بچے بتائیے کہ دنیا کے میڈیکل کالیس سے چھوٹی چیز پڑھ رہے ہیں بڑی چیز پڑھ رہے ہیں وہاں صرف یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہاری جسم کی ضرورتیں اور تمہارے جسم کے امراض یہ لوگ وہ جسم کے امراض پڑھ رہے ہیں یہ بچے روحانی امراض پڑھ رہے ہیں وہ طبع جسمانی پڑھ رہے ہیں یہ طبع روحانی پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی سارے ڈاکٹر ہیں روحانی ڈاکٹر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ فکر نصیف فرما دیں اب روحانی ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے تو روحانی بیماریوں میں مقتلع ہو جائے روحانی ڈوکٹر تو وہ دوسرے کا علاج کیا کرے تو اب آپ طبع جسمانی طبع روحانی کا موازنہ خود کر لیں میں ایک بات عجیب بتاؤں دنیا میں ہمارے خدا نہ خاصتہ ہمارے گھر میں کینسر کا کوئی مریض ہے تو وہ بیچارہ دوسرے کو تو کچھ نہیں کرے گا نا وہ خود ہی بھکتے گا لیکن خدا نہ خاصتہ شہوت کا کوئی مریض ہے غصے کا کوئی مریض ہے تکبر کا کوئی مریض ہے بےہود کی اور بےہیائی کا کوئی مریض ہے وہ پورے معاشرے کو تباہ کرے گا نہیں کرے گا اب خود سوچ لیجئے آپ کے طبع روحانی والے اہم ہیں یا طبع جسمانی والے ہیں آپ ان کی اہمیت کا خود اندازہ لگا لیجئے اب اگر یہ اپنے منصف پر بچے آ جائیں کہ ہمیں ساری دنیا کا انشاءاللہ علاج کرنا ہے اور ہمیں ساری دنیا سے تکبر ختم کرنا ہے اور حسن پرستی ختم کرنی ہے شاوت پرستی ختم کرنی ہے بےہیائی ہم نے ختم کرنی ہے خیانت ہم نے ختم کرنی ہے بدمنی ہم نے ختم کرنی ہے یہ ہمارا منصف ہے آپ بتائیے کوئی ڈاکٹر ان کی قدموں کے بھی قابل ہیں ایک بار دوسری بات آپ کہیں گے کہ معاشی معاشی نظام بہت ہے جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے بجلی کے گل بہت بڑھ گئے ہیں تو دنیا میں لوگ ایکنومکس پڑھتے ہیں معیشت کا نظام پڑھتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر دنیا میں کوئی اقتصادی نظام پڑھتا ہے تو یہ بھی کوئی چھوٹا نظام نہیں پڑھتا ہے سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ سب کو پتا ہے کہ رزق جو ہے وہ انسان کو اپنی تدبیروں سے نہیں رزق کو انسان کو الحدا کی تقسیم سے ملتے ہیں وَفِسْسَمَائِ یہ بچے پڑھتے ہیں وَفِسْسَمَائِ رِزْقُ وَكُمْ وَمَا تُوْا دُو دنیا کا نظام بتاتا ہے تمہارا رزق تمہاری دکانوں میں ہے تمہاری فیکٹریوں میں ہے اور تمہاری ملازمتوں میں ہے ان بچوں کو کوئی اور علم پڑھاتا ہے ان کو قرآن بتاتا ہے وَفِسْسَمَائِ رِزْقُ وَكُمْ لوگوں تمہارا رزق دکانوں سے نہیں مل لہا فیکٹریوں سے نہیں مل لہا تمہارا غزاق اوپر ہے وہاں سے تقسیم ہو رہا ہے تو یہ بھی چھوٹا نظام نہیں پڑھ رہا ہے رزق کا مالیات کا نظام معیشت کا نظام ان کے پاس ٹھوس چیزیں ہیں ان کے پاس حقائق ہیں چورن نہیں بیچ رہے یہ لوگ حقیقتیں ہیں ان کو کسی اپنی کوئی دنیا کو اپنے فرسودہ نظام آپ نے دیکھے دنیا میں کیوں اسلام کا نظام قائم نہیں ہونے پارا کیوں نہیں ہونے پارا سب کو پتا ہے سارے مغرب کو پتا ہے سارے کفر کو پتا ہے اگر کسی چپے پر یہ نظام آ گیا اور اس کی برکتیں دیکھ لیں تو دنیا کو پتا چلے گا کہ ہم ہمارے چورن کا پتا چل جائے گا اور ہماری بےہودگی کا پتا چل جائے گا کہ ہمارے عدلیہ نظام اور ہمارے سارے نظام کتنے بیکار ہیں بھائیوں ہم سمجھیں اللہ کے واسطے سمجھیں یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی کہ میرا بچہ کسی اچھے سکول میں نہیں پڑ سکتا تھا تو میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا مفت میں پڑ جائے گا یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے اس نظام کو پیسوں کا محتاج نہیں بنایا یہ ہمارے رب کا احسان ہے اور یہ اللہ جزائے خیر دے اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جو اپنی آخرت سمجھ کے ان مدرسوں کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کماتے ہیں اور آپ کے بچے اس محول میں پڑتے ہیں آپ سرپرستوں سے بھی دعاوں یہ درخواست ہے کہ وہ بھی دعائیں کیا کریں ان حضرات کے لیے کہ جن اداروں میں ہمارے بچے پڑ لیں اور ان کے کھانے کا نظم بجلی کا نظم یہ سارے نظم کسی کے چندوں سے پورا ہو رہے ہیں اور وہ خوش نصیب ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کریں تو بس اب بات ختم کر رہا ہوں ہمارے سامنے اپنے بچوں کا منصب ہو اور اس منصب تک پہنچانے کے لیے مجھے کتنی فکر کرنی پڑے گی مجھے خود کتنا بدلنا پڑے گا مجھے گھر کا محول کیسا دینا پڑے گا مجھے استادوں سے مدرسے والوں سے ربط کتنا رکھنا پڑے گا یہ ذمہ داریاں پوری کیجئے یہ میری اولاد کا حق ہے اگر میں اپنی اولاد کا یہ حق پورا نہیں کر رہا تو پھر یہ کل قیامت میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں یہ حق اس کے لیے جب بلائی جائے جب بھی آئیں ویسے بھی ہمارے ہاں ہر درجے کے نگران ہوتے ہیں ان درجوں کے نگرانوں سے رابطہ کیجئے ان سے اپنے اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ سے کہیے خود بدلی جائیں بدلیے بڑے بدل جائیں گے گھر کا محول بدل جائے گا سنتوں والایت کا احتمام ہو گھر میں پاکیزہ محول ہو ہماری زندگی کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہمارے گھرے لو زندگی تحجد سے شروع ہو ایک طرف ماں بیٹھی بھی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں ایک طرف بیٹھا وہاں باپ رو رہا ہو ایسی اولادوں کو اللہ ضائع نہیں کرے ادھر راتوں کو اساتیزہ رو رہے ہوں اور طلبہ خود رو رہے ہوں ایسی نسل پیدا ہوگی کہ بڑے بڑے صدر اور وزیر ان کی قدموں میں بیٹھیں گے دنیا نے یہ دیکھیں یہ نظارے یہ نظارے دنیا میں دیکھیں انشاءاللہ یہی سے بھی دیکھیں گے لیکن یہ شرط ہے رونا شرط ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم اللہ سے بھیک مانگیں گے اللہ سے بھیک مانگیں گے تو کون والدیں دعا کرتے ہیں آج کے بعد سے ہم اپنی بچوں کے خاطر ابن مسعود رضی اللہ عنہ راتوں کو نماز پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں اور اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اس کے خاطر یہ کر رو اس کے خاطر یہ کر رو ماں باپ روتے ہیں تو پھر اولادیں پھر انشاءاللہ ایسی پیدا ہو آج رونے والے ماں باپ نہیں رہے آج رونے والے ماں باپ آپ کا کیا خیال ہے بچہ ایمان والا بچہ ہے حیاء والا بچہ ہے اس کے لئے کسی رونے کی ضرورت نہیں ہے بہت رونے کی ضرورت ہے بہت رونے کی ضرورت ہے جوانیاں ہیں بچوں کا نفس ہے محول اغوا والا ہے ہر چیز ہر چیز خدا سے بیزار کرنے والی ہر چیز باغی بنانے والی موجود ہے اس دور میں کیسے بچیں گی ہماری نسلیں تو کون کون والدین اور اساتذہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد سے ہمارا دن فجر کی نماز سے نہیں صبح سے نہیں ہمارا دن تحجد سے شروع ہو کون کون نیت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر ٹھیک ہے انشاءاللہ اور کون کون نیت کرتے ہیں ہم تحجد میں روئیں گے یہ رونا اللہ کی قسم اگر میں بچوں کے لئے رو لیا ان کے بھیک مانگو اپنے اللہ سے اور ہاتھ پھیلا ہوں اپنے اللہ سے ان کے ایمان کی حفاظت آپ دیکھیں کہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی نسلیں عطا کرتے ہیں فرض نمازوں کے بعد ربنا حبلنا من ازواجنا اس کو سارے سرپرست لازم کر لیں سجدوں میں اس دعا کو پڑھیں اوقات قبولیت میں اس دعا کو پڑھیں گھر جا کے گھر والوں کو بھی بتا دیں بیوی کو بتا دیں کہ بھئی یہ دعا اس کا احتمام کرنا ہے نسلیں ایسے نہیں بنتیں اللہ تعالیٰ تعفیق عطافت دوسرے نمبر پر دعا کا احتمام ہو گیا اپنے اندر تبدیلی لانے اگر والدین کی فجر کی نماز خدا نہ خواستہ مسجد میں نہیں ہو رہی تو ہم اپنے بچوں کو مسجد سے نہیں جھوڑ رہے اور ہمارا گھر ہمارا گھر جھگڑوں کا ذریعہ بنے گا ہمارے گھر میں بے برکت ہی آئیں گی ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوں گی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو یہ نظام سمجھاتا قرآن حدیث میں یہ نظام تے ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام غیبی نظام تے کر دیا ہے کہ ایسا ہوگا تو فجر کی نماز کا احتمام فجر کے بعد بچوں کو سونے نہ دیں اگر ہمارے گھر میں یہ محول ہے تو ہمارے گھر کا محول بنلنا پڑے گا یہ محول ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محول دیکھے نہیں گئے اور ہمارے گھر میں معاشی اعتبار سے پشحالی نہیں آسکے گی اگر ہمارے گھر میں اشراف تک لوگ سوتے ہیں اشراف تک ہمارے گھروں کے اندر تلاوت کی ذکر کی آوازیں آنی چاہیے ہیں اونچی آواز میں بچوں سے تلاوت کروائیں درو دیوار سنیں اس کا اعتمام ہو جائے گا انشاءاللہ پھر دیکھئے کہ انشاءاللہ کیسی برکتیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں تو ہم اپنے گھر میں تبدیل لائیں اپنے محول میں تبدیل لے کے آئیں اور آخری بات کہ ہم اپنا ربط اپنی فکر میں اپنی سوچوں میں تبدیل میں نے ایک ہی جملے میں ایک بات کہہ دی تبدیلی کو نوٹ کریں اچھی تبدیلی ہو بچے کی حوصلہ افضائی کریں بیٹا بڑی خوشی ہوئی مجھے آج تم خود اٹھے تھے تحجد میں میں نے تمہیں تحجد میں دعائیں کرتا وہ دیکھا میں بتا نہیں سکتا کہ بیٹا مجھے کتنی خوشی ہوئی بیٹے کا ماتھا چومیں حوصلہ افضائی کریں یہ بچہ سمجھے بیٹے بیٹا لائانے سے بچ رہے متعلق شوق ہے اس کو بیٹا بڑی خوشی ہوتی ہے اس دور میں ماشاءاللہ تمہا علمی ذوق اللہ پاک نے تمہارے اندر بیٹے نے عدب سے آپ کی چپلے سیدھی کر دی ہیں بیٹے کی کوئی خدمت پسند آگئی ہے حوصلہ افضائی کیجئے ہمارے محول میں حوصلہ افضائی کی بہت کمی ہے ہم ہم اظہار نفرت فوراں کرتے ہیں یہ کیا کر دیا یہ کیا کر دیا اور اظہار محبت میں ہم گونگے ہو جاتے ہیں ان چیزوں نے ہمیں فاصلے کر دی ہیں ہمارے اندر اولادوں کے درمیان تو اپنی اولادوں کی اتنی حوصلہ افضائی کریں پھر دو چار مرتبہ ڈانٹ بھی دیں گے انشاءاللہ اولادیں مونی بنائیں مونی بنائیں اولاد کہے کہ ساری زندگی کوئی خوبی تو باپ کو نظر نہیں آتی میرے اندر اور میرے عیبوں پہ ڈانٹا جاتا ہے تو پھر مسئلہ بگڑے گا خوبیاں بھی بچے کے موں پہ کریں اہلیہ کے سامنے کریں ایک بچے کے سامنے ماشاءاللہ بھئی اس کو میں نے یہ چیز دیکھی بڑی خوشی ہوئی اور اپنے استادوں کو بتائیں یہ اچھی تبدیلیاں ہم بتا رہے ہیں ہم ماشاءاللہ اپنی اولادوں میں نوٹ کر رہے ہیں اور اگر خدا نخص تو کوئی منفی تبدیلی ہے کوئی بری تبدیلی ہے اور آپ نے محسوس کی ہے فوراً اس کو نوٹ کریں دعا بڑھا اللہ مجھے بھی توفیق دے رات کا رونا بڑھا دیں سجدے لمبے کر دیں اوقات قبولت میں دعا بڑھا دیں اللہ میرے بچے کو اس برائی سے بچا لے انشاءاللہ یہ دعائیں ہماری بچوں کی حفاظت کریں گی ماں باپ کی دعائیں سائبان بن جائیں گی استادوں کی دعائیں سائبان بن جائیں گی اور یہ بچے انشاءاللہ کل قیامت میں ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے کے جائیں گی ہم اساتیزہ بھی اسی کے خاطر محنت کر رہے ہیں اور ہم والدین بھی اسی کے خاطر محنت کر رہے ہیں اگر ہم نے ان کو جنت سے بچنے والا نہیں بنایا اور جنت میں جانے والا جہنم سے بچنے والا نہیں بنایا تو پھر ہماری محنتیں کہاں جائیں گی اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق